اسلام علیکم سفر سنا کے میں آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے آج کی میری ریسپی ہونے والی ہے پیاز کے کوفتے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے پیاز لے رکھا ہے تو آپ نے گووی کے علو کے سب کے کوفتے کھائیں گے تو آج پیاز کے کوفتے کہہ لیں یا پھر آپ کوڑی کہہ لیں جو وڑیاں ہوتی ہے وہ کہہ لیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میں نے لے لیا یہ ون کیجی میرا پیاز ہے میں نے اس طرح رفلی چاپ کر کے لے لیا ہے یہ ساگ والا پیاز ہے جسے ہمیں سپرنگ اونین بھی کہتے ہیں ساتھی میں نے لیا یہاں پہ کچھ پاوڈر والے مسالے اس طرح دو چمچ ادرگلسن کا پیسٹ ایک چمچ نمک آدھا چمچ لیا ہے چاٹ مسالہ آدھا چمچ لیا ہے گرم مسالہ سوری ایک چمچ لیا ہے گرم مسالہ آدھا چمچ لیا ہے حلدی آدھا چمچ لیا ہے دھنیا پاوڈر ساتھی لیا ہے یہاں پہ میں نے پیاز اور ہری مرچ اس طرح آپ کے پاس اگر دھنیا یا پودینہ دونوں ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں صرف اس میں تو آئیے چلیے ہم اور ساتھی ہم نے لیا ہے بیسن میں یہاں پہ رازدھانی کا بیسن جو ہے وہ ایڈ کر لیا آپ کو اسہ بھی لے سکتے ہیں تو آئیے چلیے پھر شو کرتے ہیں پہلے ہم جو ہمارے سارے پاوڈر مسالے ہیں ادرگلسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اس میں ہم ساتھی میں ہم ڈال لیتے ہیں پیاز یہ میں نے ٹوٹلی پیاز لی ہے پانچ ویسے میں نے اسے آٹھ کاٹی ہیں میڈیوم سائز کی چھوٹی سائز میں ہے یہ میں نے آٹھ کاٹی ہیں پر میں اس میں سے تھوڑی سی بچا لوں گی جس سے میں اپنی گریوی جو تیار کروں گی اس کے لیے اب اس میں ایڈ کر لیں گے ہم ہمارا بیسن تو یہ دیکھئے فرینڈ سے ہم نے ایڈ کر لیا بیسن بیسن کا میں نے کوئی میجر نہیں رکھا کی مجھے بس اتنا اس میں ایڈ کرنا ہے کہ جو ہمارا پیاز ہے وہ اچھے سے گریپ لے لے مطلب ایک تھوڑا سا اس میں وہ آجائے گلوی ٹائپ میں آجائے اور یہ بن جائے اس طرح تو آپ ویسے اگر آپ لینے چاہے تو دو سے ڈھائی کپ لے سکتے ہیں یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کپ سے لے رہے ہیں ساتھ ہی میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں رازدھانی کا بیسن یہ دیکھئے میں رازدھانی بیسن کا استعمال کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی بیسن لے سکتے ہیں آئیے چلیے پھر اسے ملا لیتے ہیں اس میں آپ دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر میں ایڈ نہیں کرتی کیونکہ دہی کافی لکوڈی ہوتا ہے میں گریوی میں اسے ایڈ کر لیتے ہوں اس سے کافی اچھا ٹیکسچر آ جاتا ہے تو آئیے چلیے پھر میں اسے آپ کو اچھے سے میرینیٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے فرینڈ میں نے اسے اچھے سے میش کر لیا ہے ملا لیا ہے اب اسے میں آپ کو کوفتے بنا کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے فرینڈز میں نے لے لیا ہے اس طرح آپ کو آپ اپنا ہاتھ گھیلہ کر کے یا پھر آئیل میں کر کے اس طرح آپ ہلکے ہاتھ سے یہ دیکھئے یہ ہمارا بول جو ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا بول تیار ہو گیا اسے ہم ڈیپ فرائے کریں گے یہ دیکھئے اس طرح آپ دو تین جو ہے پہلے بلکل اسی طرح آپ کو زیادہ دیری سے رکھنا نہیں ہے کیونکہ پیاج جو ہے نمک کے کانٹیکٹ میں آتی جو پانی چھوڑنے لگتا ہے تو یہ بہت جلدی لیکوڈی ہو جائے گا اگر آپ اسے ریسٹ کرنے دیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح آپ کو بول بناتے جانے جیسے ہم اپنے پکوڑیاں چھان لیتے ہیں اس طرح اسے ڈیپ فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا جو ہے بول بن کے تیار ہے یہ دیکھئے تو چلیے پھر ڈیپ فرائے کرتے ہیں تو یہ دیکھئے فرینڈز یہاں میں نے لے لیا ہے دو ٹماٹر اس طرح بارک چاپ کر کے ساتھی پیاز لے لیا ہے وہ بھی بارک چاپ کر کے دو چمچ ادر کلسر کا پیس یہاں پہ لیا ہے اس طرح میں نے ایک کٹوری دہی اسے میں نے میجر نہیں کیا ہے بس اس طرح لے لیا ہے ایک کٹوری یہ دیکھئے یہ ہمارے کوفتے ڈیپ فرائے ہو رہے ہیں اسے ہمیں ہلکا براؤن ہی کرنا ہے اس طرح گولڈن براؤن آپ بڑا چھوٹا سائز کر سکتے ہیں دیکھئے اس طرح دیکھئے یہاں میں نے آئیل لے لیا ہے میں نے جس میں ڈیپ فرائے کیا ہے وہی آئیل لے رہی ہوں یہ میں نے سرسو کا تیل لیا ہے آئیے چلیے اس میں ہم پہلے سب سے پہلے پیاز اسے ہلکا سا براؤن کریں گے جب دیکھئے فرینڈ اسے ہم ہلکا سا براون کریں گے اس میں میں نے ہری میٹس بھی ڈال لگھی ہے ہم ہلکا سا براون کریں گے پیش میں juge جب دیکھئے فرینڈ ہمارا پیاد جو ہے وہ براون ہو گیا اس میں میں نے ادراک لکس بھی ایڈ کٹ دیا سات کس اسے بھی براون جو ختم ہوجائے بلکل ہوتا ہے اور میں نے اس کوئی پانی ایڈ نہیں کیا ہمیں کھالی سی اوائل میں اکیسی بھوننا ہے یہ دیکھئے فرائنڈ ہمارا جو ادھک لسل بھون گیا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کر گیا ہے ٹماٹر اسے بھی ہم پاچ منٹ اس طرح بھون لیں گے جب تک ہمارا ٹماٹر جو ہے ملائم نہیں ہو جاتا گل نہیں جاتا آپ دیکھ سکتے ہی ٹکنٹ سے یہ براون ہو گیا ہے یہ دیکھتے میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا ہے اسے پاچ منٹ ہم بھون لیتے ہیں صافت ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیوں یہ دیکھیں فرائنڈ اس میں میں نے ایک کٹidentalی دہی جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے میں نے اسے پیٹا نہیں ہے میں اسی کے اندر سے جو ہے فیٹ رہی ہوں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ساتھ کے ساتھ اس میں لو فلیم کر دیں گے پہلے ایڈ کریں گے ساتھ کے ساتھ ہم اس میں ہم مسالے کہ جو ہمارے دہی کے پانی میں ہی سارے مسالے پک جائے اس میں ہمیں پانی ایڈ نہ کرنا پڑے دیکھیں فرائنڈ یہ لیا ہمیں ایک چمچ لار میٹھ ڈیسٹو سالٹ کیونکہ میں نے جو کوفتے میں آئٹ کر دیا تھا ساتھ ملے کشمیری مرش ایک چمچ حلدی آدھا چمچ دھنیا پاورڈا لیا ہے ڈیڑھ چمچ مورمالی مسالہ آئٹ کر دیئے ہوں گرم مسالہ بگرہ ہم نے سب ہماری جو ہے کوفتے میں آئٹ کر دیا تھا کہ دیکھیں فرینٹس یہ میں نے مسالہ ڈالکے سے چلا لیا ہے اب اس میں آئٹ کریں گے ایک کٹوری پانی دہی والی کٹوری سے لیا ہے ہم نے ایک کٹوری پانی اب اسے ہم پانچ منٹ ہائی فلم پر بھونیں گے یہ دیکھیں اتنا اچھا اس میں کلر آ گیا ہے ہمارا مکہ لگو ہے ہمارا آئی لگو ہے اب اس میں آئٹ کریں ہمارا کوفتہ بھی حاضر پانی آئٹ کریں گے کیونکہ یہ پھول جائیں گے اس میں ایک بوائل آنے دیں گے اسے ڈھک کے ہم اس میں بوائل آنے دیں گے اس کے بادہ ہمارے پیاس کے کوفتے دیکھیں فرینٹس کتنے اچھے سے ہمارا جو پانی بوائل ہو گیا اسے میں نے پندرہ میٹ بوائل کر لیا ڈھک کے اچھے سے ہمارا مسالہ بلکل پک جا اس میں آئٹ کریں گے ہمارے پیاس کے کوفتے بسم اللہ الرمانی رہیں یہ بہت ہی جلدی جیسے اس میں بوائل آتا رہے گا اسی میں ایڈ کرنا ہے یہ جو ہے سارا پانی سوک لیتے ہیں یہ دیکھئے بس ایک ون بوائل آنا ہے اس کو دھک کے اور پھر اسے ہم کھول دیں گے کہ یہ زیادہ مطلب ملائم نہ ہو جائے جو ٹوٹے نہیں ہے تو آئیے پھر ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھئے پھرینڈز پانچ منٹ کا اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب اسے ہم کھول دیں گے برنا جو ہماری بڑی ہے ہم لائم ہو کے بھر ٹوٹ جائیں گے ساتھی میں فلیم کروں گی اس کا آف اور اسے ہم ہاں پھر کل کے رکھیں گے اس طرح ہم تھوڑا سا رکھیں گے کہ ہمارا بھاپ اس میں بنی نہیں ملتے ہیں دس سے پانچ منٹ کے بعد تو میں آپ کو سرپ کر کے دکھاؤں گے یہ دیکھئے برینڈز یہ دیکھئے کیسے ہمارے جو کوفتیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں تو آئیے چلیئے میں اسے آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا اچھے یہ ڈبل ہو گئے ہیں جیسے جیسے ابھی تو صرف 15 منٹ ہوئے ہیں جیسے جیسے ہی ریسٹ کریں گے یہ اور اگدم پھولتے جائیں گے آئیے چلیئے پھر میں اسے سرپ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھئے فرنٹس ہمارے پیاس کے کوفتیں بن کے تیار ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمن بوکس میں سرپو بتائیں کہ میری ریسپک کیسے بنی ہے اور آپ مجھے انسٹرگرام پہ اور فیس بک پہ فولو کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ریسپک کے ساتھ اللہ حافظ پلیز میرے فار بینٹس سبسکرائب اور جیسے جلد پورا کروا دیجئے کہ میں اچھے چھے ریسپک آپ کے ساتھ یوں ہی شیئر کرتی رہوں تو پھر ملتے ہیں نیکس ریسپک کے ساتھ اللہ حافظ